جہکارے کی آواز کا جتنا دم لگا کر کے جواب ملنا چاہیے کہتے ہیں ناشتہ کرایا نہیں ہے ابھی پچھلی انرجی تو باقی ہے اس کارکم کے بعد ناشتہ بھی ہوگا لیکن پچھلی جو انرجی باقی اس کی پوری طاقت لگا کر کے ایک بار دونوں مٹھی بند کر کے اتنا جہکارے کا جواب دو کہ دلی تک آواز پہنچا ہے بھارت ماتہ کے ساٹھ پرسنٹ لوگ بول رہے ہیں پیچھے چالیس پرہنچ یا تو میری آواز نہیں جا رہی کیوں بھی پیچھے آواز جا رہی ہے سب سے پیچھے جو لوگ ہے ہاتھ کھڑا کرو پیچھے آواز جا رہی ہو تو مائک ذرا کہو بھئی کون مائک بستہ دیکھ رہا پیچھے کونے میں آواز نہیں جا رہی ہے جان کرو پیچھے کونے میں آواز نہیں جا رہی ہے جلدی ٹھیک کرو بھارت ماتہ کے بھارت ماتہ کے منچ پر وراجبان بھارتی جنتہ پیٹی کے دورلپ کارکتہ بند ہو مطروں جان بوجھ کر کے میں آج کل منچ پر بیٹھے نیتاؤں کا منتریوں کا یا ہمارے بدھائک اور پدادکاریوں کا چیئرمنز کا کسی کا نام نہیں لیتا ہوں اور اس کا میں ایک ہی بات مانتا ہوں اس بیات کے بیٹھے کہ چاہے منچ پر بیٹھے ہوں چاہے سامنے پندال بیٹھے ہوں چاہے آپ کا مکہ منتری ہو آخر تو ہم سبھی کارکرتہ ہیں کارکرتہ ایک سمان ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ سب منچ والے بیٹھے ہوئے کارکرتہ سامنے بیٹھا کرتے تھے آپ نے ہی ان کو اپنی برضی سے منچ کے لائک بنایا ہے آج یہ منچ پر بیٹھے ہیں اور یہ بھاتی جنتہ پارٹی ہیں سی کراماتی پارٹی ہے کہ کل کو آپ میں سے بیٹھ ہوئے اور منچ پر آ سکتے ہیں اور منچ والے یہ سامنے بھی بیٹھ سکتے ہیں بھائیو بہنوں آج کارکرتہوں کا بھی نندن چاہے وہ سامنے بیٹھے ہیں چاہے منچ پر بیٹھے ہیں اور ابھینندر کرنے کا جو من کیا ہے وہ اس لیے کہ کبھوت پورو کام کیا ہے کارکرتہوں نے اس لوگ سبا چناؤں میں کبھی سوچاوے نہیں تھا کہ اس پرکار کی تھمپنگ ماجورٹی کی جیت یہ ہریانہ میں ہم کو ملے گی دیش میں نام ہوا ہے خاص کر کے اس کرنال اور پانیپت کی جو لوگ سبا سیٹ ہے اس کا نام پورے دیش میں ہوا ہے ہم اس کو سروادک بان سکتے ہیں ویسے تو گجرات کی ایک سیٹ نو ساری سی آر پاٹل وہاں اپنے سانسد بنے ان کو چھے لاکھ نبی ہزار کی لیٹ ملی ہے لیکن آخر تو گجرات ہے ہم کیا گجرات یعنی گجرات سے آگے نکلنے کی دشترہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے نا نہیں کر سکتے تھے اس لئے ہم اسی کو فرس مان رہے ہیں کہ یہ دیش بر میں فرسٹ سیٹ ہے اور سنیوگ سے اس کے بعد کا جو مارجن ہے چھے لاکھ اڑتیس زار کا وہ بھی ہمارے ہریانہ کا ہی پریدہ باد لوگ سباک شیطر کو ملا ہے دیش کی پہلی بڑی چھے لاکھ سے اوپر کے مارجن کی چار سیٹیں چار میں سے دو ہریانہ کی اور یدی ایوریج نکال لیا جائے پر سیٹ ایوریج ہر پردیش کا نکالیں گے تو ہریانہ کا ایوریج تین لاکھ چھپنہ زار یہ بھی سروہ دیکھتے ہیں دیش بھر میں یہ ایوریج سب سے بڑا ہے سب پردیش اس میں پیچھے رہے گا آخر اسی لئے ان کارکرتوں کا بھینندن کرنے کا من کرتا ہے آج کا ہمارے میڈیا کے مطر لکھتے ہیں کہ ہم نے نیتاؤں کے منتریوں کے ان کے بھینندن تو دیکھے تھے کارکرتوں کا بھینندن یہ کوئی مکھے منتری اس ازاد بھارت کے اتیاز میں پہلی بار کر رہا ہے میں نت مستکوں بھائیو نت مستکوں بھائیو بہنو یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے آج کے ہمارے پردان مطری ہوں چاہے ہمارے ہوم منسٹر پارٹی کے راستیت دیکھ ہوں چاہے کیبنٹ کے اور سارے منتری پردیشوں کے سب چاہے مکھے منتری چاہے منتری چاہے ویدھائیت چاہے ہمارے سانسد سب کے سب ایک کارکرتہ کے بھومے کا ارتات اپنے یوون میں آج سے 20-30 سال پہلے تو کارکرتہ کا کام ہوتا تھا رات و رات جگ کر کے دن میں بھی پوسٹر لگانے کا کام کرتا تھا آج بھلے ہی یہ کام کم ہو گیا ہے چناؤا یوگ لگانے نہیں دیتا اور اب لگواتے بھی ہیں تھوڑے بہت تو ہم بھی اپنا کسی کو پیڑ مجدور کو لاکر کے لاؤ بھی پوسٹر لگا جاؤ نہیں تو یہ ہوڑ لگتی تھی ہم جا کر کے پوسٹر لگائیں گے رات و رات لگاتے تھے اس پانی پت کی ایک گھٹنا بتاتا ہوں ایک بار ہم پوسٹر لگا رہے تھے ایک مکان پر پوسٹر لگانے لگے لیکن سنکوچ ہوا اس کے اوپر پوسٹر نہیں لگانا چاہیے کیوں ہمارے ایک سردار جی کا مکان تھا لیکن نیا نیا بنا تھا اور نیا بنا کے دو چار دن پہلے ہی سفیدی کروائی تھی اور سفیدی کروائی تھی اتنا بڑیا لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر پوسٹر لگا دیں گے تو دیوار خراب ہو جائے گی لیکن تھوڑی دیر میں تھوڑی دوری پر اسی مکان کی اس دیوار کے کونے پر ایک واقعہ لکھا ہوا تھا ایک سندر سا واقعہ لکھا ہوا تھا ہم اس کو پڑھتے رہے پڑھ رہے تھے تو سردار جی آ گئے کہنے لے کہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا من تو یہ ہے من تو یہ ہے کہ یہ پوسٹر لگائیں لیکن دیوار اتنی اچھی ہے کہ پوسٹر لگانے کا من نہیں کر رہا پھر انہوں نے وہ واقعہ پڑھا اور واقعہ پڑھ کے کہنے لگے شکر ہے بھگوان دا شکر ہے وائی گروہ دا میں نے کیا بات ہے تمہاری دیوار خراب ہو گئی یہ واقعہ لکھا ہوا کہ نہیں نہیں اس کی کوئی بات نہیں اگر اس واقعہ میں تھوڑا بدل کر دیتے تو سمسیہ ہو جاتی واقعہ کیا تھا واقعہ تھا سوگندہ رام کی کھاتے ہیں ہم مندر وہیں بنائیں گے یہ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا ان دنوں میں چلتا تھا سارے دیش میں والرائٹنگ ہوئی میں نے کہا آپ خوش کیوں ہو رہے ہو کہ خوش میں اس لیے ہو رہا ہوں اگر لکھنے والے یہ ہی لکھ دیتے ہیں اگر یہ لکھ دیتے ہیں کہ سوگندہ رام کی کھاتے ہیں ہم مندر یہیں بنائیں گے تو میرے مکان پر اور ہی مندر بڑھ جاتا ہے میں تو اس لیے کو جنا ہوں لکھا کوئی بات نہیں وہاں بنائیں گے میں بھی ساتھ چلوں گا بنائیں گے بات آئی گئی ایک کارکرتہ گناتے آپ کو میں ایک انبور شیئر کیا اسپانیش بطکائی مطلوب اس کارکرتہ نے اتنا کام کیا ہے تو اس کے پیچھے کی بھومکہ ہے اور وہ بھومکہ کیا ہے آج یاد ہی ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کی طلنا انہیں پارٹیوں سے کرتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے دوسری پارٹیوں کے لوگ ان کے سامنے کوئی لکش نہیں ہوتا اور اگر ان کو ایک سوارت ہوتا ہے کسی پارٹی میں کام کرنے کا تو سوارت ہوتا ہے ستہ پرات کرنا اور ستہ کے مادیم سے میں میرا گھر میرا پریوار یہ سیما تک بنے رہتے تھے آتم کیندر دھو کر کے کہ ستہ کا میں کوئی جتگیت لاب اٹھاؤں گا یہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ کا یہ ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے جن سیوا کرنا سماج کا وہ ورگ جو پیڑت ہے دکھی ہے ونچت ہے ضرورت مند ہے شاشن کے مادیم سے اس کی ضرورتیں پوری کرنا تاکہ اس کا جیون بھی سکی ہو اور وہ بھی سماج کی مکھے دھارہ میں چل سکے بپکشی پارٹیوں کے لوگ ستہ پرات کر کے اپنی اتشری مان لیتے ہیں یاترہ سماک مان لیتے ہیں لیکن ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ستہ جو پرات ہوتی ہے تو اپنی یاترہ کے شروعات مانتے ہیں ہماری یاترہ شروعات ہوئی ہے ہم اس کے مادیم سے سماج کے کام کرے کے جنتہ کے کام کرے کے بینا کسی بھیدباؤ کے کریں گے نیائے پریہ ہو کر کے کریں گے اور جو چاہے کیندر میں ہماری پانچ سال کی سرکار چلی ہے اور چاہے پردیش میں پانچ سال پورے ہونے والے ہیں ہم ان باتوں پر کھرے اترے ہیں مطروں چاہے وکاس کی بات ہو بینا کسی بھیدباؤ کے ہمارا ویدھائک ہے چاہے نہیں ہے کسی کشیتر کے اندر وکاس کی کمی نہیں آنے دی ہے نبے کے نبے ویدھان سباؤں میں برابر کا کام یہ ہریانہ کی آپ کی سرکار نے کیا ہے سب لوگ پرسند ہیں کہ جتنا بھی کاس اب ہوا کبھی نہیں ہوا ہم لوگوں نے یوہوں کو نوکری دینے کی بات کہی تم نے کہا میرٹ پر دیں گے بیدباؤ کر کے یہ جو چکر کٹنے مالا کوئی آدمی ہوگا پرچی اور کھرچی کے حساب سے نہیں دیں گے کسی بھی گاؤں کا ہو شہر کا ہو گریب ہو امیر ہو میرٹ کے اوپر نوکری دینے سے ایک ایک گاؤں میں پچاس پیاس ساٹھ ساٹھ لوکروں کے نوکری لگی اور آج ہمارا یوہ کو اس بات سے خوش ہے کہ مجھے اب کسی کے آگے پیچھے چاپنوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو بینا کسی بھیدباؤ کے نوکری یہ ہم نے مطر ہو دی ہیں اور ہمارے اس کام کی چرچہ نہ کیونکہ حریانہ پردیش کی جنتہ میں ہیں دوسرے پردیش میں بھی چرچہ کرتے ہیں کہ اگر سرکار ہوتی ہے سرکار کا بہبار ہوتا تو ایسا ہوتا ہے اب یہ کیوں کر پائے یہ اس لئے کر پائے کہ باقی بپکشی پارٹیوں کے سامنے کاغذ لے لیں گے آپ کا بھی لیں گے ہمیں کاغذ لینے آیا ہوا چنتہ مت کرو تو باقی بپکشی پارٹیوں کے سامنے مٹرو وہ بھی ریوڑیاں باٹتے ہیں اپنے اپنے کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے ہیں اس لئے ہم کرتے ہیں وہ اپنا گھر پروار اسی کے اندر محدود رہتے ہیں چاہے برسٹا چار کر کر کریں چاہے کیسے کریں یہ لگ بات ہے کہ اب ان کو سب کو جیل کے راستے دیکھنے پڑ رہے ہیں کوئی جیلوں میں چلا گیا کوئی تیار بیٹھا اس کو بھی جانا ہی پڑے گا بچا نہیں سکے گا کوئی بھی تو مٹرو ہم کیوں کرتے ہیں ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے پریوار کی سیوہ کرتے ہیں لیکن وہ پریوار نہیں جس کی زندہ وہ کرتے ہیں وہ اپنی چار دیواری میں ماتا پتا کے بچے بھائی اور بہن یہی ان کا پریوار ہمارا پریوار کیا ہے مٹرو ہم نے مانا ہے جو ہماری ذمہ واری ہے ہریانہ کی ذمہ واری ہے تو ہریانہ کی جنتہ دھائی کروڑ جنتہ یہ میرا پریوار ہے اس پریوار کی سیوہ کریں گے اس کے لئے کام کریں گے ہمارے آنچائے پر یہاں کے ہمارے سماج میں یوہ ہوں مہلائیں ہوں بیعہ پاری ہوں کسان ہوں مزدور ہوں ادیوک پتی ہوں کھلاڑی ہوں سینک ہوں کوئی بھی ورگ ہے ہم نے ہر ورگ کے لئے کام کیا ہے مٹرو اور آگے بھی جو اس پردیش کے اندر آج بھی ہم کو کمیاں لگتی ہیں ان کمیوں کے اوپر پورا کام کرنے کا ہمارا سنکلپ ہے اور وہ چاہے سکھشا کا کھیتر ہو چاہے سرکشا کی بات ہو چاہے چکتسا سوئدھاؤں کی بات ہو ان سب باتوں پر بھی آگے ہم کام کرنے والے ہیں بجلی پانی سڑک اس کے اوپر پربور کام ہم نے کیا ہے چھوٹی موٹی کمیاں ہو رہی ہیں لیکن اگلے سمیں کا آجندہ ہم نے تیہ کیا ہے کہ آنے والے پانچ سال میں یہ جو سامانے سوئدھاؤں ہیں سماج کو وقتی کو پریوار کو یہ ملنی چاہیے اس لیے آج سے یہ مان لو کہ ہماری یوجنا ہے اب چاہے وقتی چاہے پریوار اس کو مانگنے کیا عوشتہ نہیں پڑے گی ہم اپنے آپ جانکاریاں لیں گے ایک ڈاٹرہ تیار کرائیں گے وقتی کا بھی پریوار کا بھی جس کے پاس کوئی کمی ہے جس کو ضرورت ہے بینا مانگے اس کے گھر پہنچ کر کے ہمارا سرکاری یا دیکاری کرمچاری اس کو دیکھ کر کے آئے گا کہ ہم کو پتا ہے آپ کی ضرورت ہے گھر بیٹھے یہ پکڑو بیوستہیں بدلنے والے ارے لے لیں گے بھائی کہاں کرے کے ہم ختم ہوگا تب ہی کاغذ آپ کا لینا ضروری ہے لے لیں گے ہمارے کسی عدیقاری کو دے دو تو اس لیے مطرح آگے کے لیے آج ہمارا ارے بھائی میڈیا کے لوگ کچھ نہیں وہ کاغذ دینا چاہتا ہے مجھے دینا چاہتا میں لے لوں گا بعد میں ادھا دہن کرو تو مطرح آج ہم نے جو ریزلٹ پرات کیے ہیں یہ ریزلٹ لوگ سبا کے ریزلٹ ہے لوگ سبا میں نئی سرکار ہماری بن گئی ہے اور اچھے مہمت کی بنی ہے تین سو تین بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹیں جیتی ہیں اینڈیا کی ساڑھے تین سو سے اوپر جیتی ہیں جو مارا ٹارگیٹ تھا لیکن آنے والے سمیں میں ٹھیک تین مہنے کے بعد پیدھان سبا کا چناؤ آنے والا اور جس پرکار سے جنتہ کی سیوہ ہم نے ساڑھے چار سال اب کر کے دکھائی ہے جنتہ کو ایک وشواس بھی بنا ہے اب آپ کارکرتاؤں کے مادھیم سے یہ بات جنتہ تک پہنچا کر اور آنے والا جو اکتوبر کا مہینہ بیدھان سبا کے چناؤ کے تدھی آئے گی تو اسی کٹھن مہنت سے پریشرم سے اسی تنمیتہ سے اسی ساہ سے اسی سنکلپ سے ہم نے پھر ہریانہ میں ایک اچھا بہومت لے کر بہت میڈیا کے مطرم کو پوچھتے رہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے ہم بھی کئی بار الگ لگ کارکتہ الگ لگ بھاشا بولتے تھے لگتا تھا کہ کوئی ایک فگر بولنی چاہیے آپ اس میں بیٹھ کے تیکیا ہے کہ ہم پچھتر پلس کا مشن لے کر چلیں گے سیونٹی فائی پلس یہ ہمارا مشن ہوگا اور ایک بہومت کی سرکار بنا کر کے ہم لوگ آگے بڑھنے کے لیے ایک سنکلپ اور لینا چاہ رہے ہیں اور وہ سنکلپ یہ ہے کہ راجلتک طور پر کچھ پائٹیوں نے ہمارے سماج کے اندر بھید باؤ کھڑے کر دیئے اور خاص کر کے علاقے کا بھید باؤ کہ یہ روتک جلے کا کرنے والا کام ہے یہ ہسار جلے کا ہے سرسہ کا ہے فرید آباد کا ہے کوئی امبالا کا ہے کوئی کرنال کا ہے کوئی پانی بات کا ہم جلاش ہم لوگوں کو نہیں بانٹیں گے اور نہ جاتیوں کے حساب سے بٹنے دیں گے اور میں آپ لوگوں کے مادیم سے جنتہ کو اپیل کرتا ہوں کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو ہم کو ایک کیا ہوں میں پہلے کیا ہوں میں پہلے کیا ہوں ضرورت پڑے تو بعد میں جو بتانا بتاؤ لیکن میرے من میں اپنے پردیش کا گوھر یہ کھڑا ہونا چاہیے اور پردیش کا گوھر کھڑا کریں گے تو آس پاس کے پردیش وں میں آگے بڑھنے کی ہوڑ یہ اپنے من میں آنی چاہیے یہ ہمارے سماج کے ہمارے ووٹر کے من میں آنی چاہیے آج بہت چیزوں میں ہم ہریانہ دیش کے اندر بہت آگے ہے ہم نے راست کی اصدر کے ایک سو چودہ پرسکار لیا مطر ایک سو چودہ پرسکار بڑی سنکھ ہم پرسکار ملے ہر کشتر میں ملے ہیں آگے بھی جو باتیں ہماری کمی رہ گئی ابھی بھی اس کو پورا کرنے کے لیے ہریانہ ایک ایسا پردشن بننا چاہیے کہ ہریانہ کا موڈل اگر دیش میں کوئی چرچہ کرے کوئی کسی کو کہے اور پوچھے کہ آپ کیسا مقاس کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی جبان پر آنا چاہیے کہ ہریانہ موڈل کھڑا کرنا چاہتے ہریانہ موڈل سب کے لیے آدر شبرے مکرو یہ سنکل ہمارا ہے آپ کار کرتا ہو کا پنہ میں ابھی نظر بات کے لئے کرتا ہوں کہ آپ نے کلپنا سے بھی اوپر ہے اسی برکار کی کرتی آپ بدھان سب کے چناؤ میں کریں گے اور نشی روح سے جو ہمارے ابھی بچے ہوئے کام ہیں چاہے شہروں کے اندر ہمارے وقاس کی بات ہے کہیں کماری پچھڑی کلونیا ان کلونیوں کے وقاس کا کام ایک بڑا کام ہے ساڑھے چھے سو سے